دیرہ دون کے نارے نکیتن سے آچار اور سمواسنیوں کو دون ہسپیٹر لائے گیا جہاں شرواتی چیک اپ کے بعد تین سمواسنیوں کو ایڈمٹ کیا گیا ہے ایک سمواسنی کو ڈاکٹروں نے بخار کی شکایت بتائی ہے اب تک کل چودہ سمواسنیوں کو اسپطال میں بھرتی کرائے جا چکا ہے وہیں اسپطال کو بھی سمواسنیوں کی بڑھتی سنکھیا کے چلتے اب بڑے وارڈ کی ویوستہ کرنی پڑ رہی ہے اب اسپطال نے سمواسنیوں کے لئے تیس بیڑھ کے آرکشت وارڈ کی ویوستہ کی ہے یہ خبر یہ بھی ہے کہ اسپطال میں ایڈمٹ کی گئی تین سمواسنیوں کو بھی مرگی، کھون کی کمی اور کمزوری کی شکایت ہے یہ ہمارے پاس آج چار آئی تھی سمواسنیاں جس میں سے ایک کراچ کماری جو انیس سال کی ہے اس کو ہم نے بڑھتی نہیں کیا بڑھتی لائک لگنی رہی تھی ایک یا دو بار اٹھی ہوئی اس کو اور صدد بتا رہی ہے تو اس کو میں نے انجکسن دلوا کر کے فرسٹ ایٹ دے گئے فیجیسین پہ بھیج دیا ہے اور وہ اس کو چیک اپ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ تین بڑھتی لائک لگ رہی تھی ان کو ان تین کو بڑھتی کر لیا چار سمواسنیاں اور ایڈمٹ ہوئی ہیں اس کا آدھار یہی بتایا گیا ہے کہ جو یہاں پہ چکیتسیہ فارکشن چل رہا ہے اس میں تھوڑی سی بھی اگر ان کو وہی سمسیاں ہے تو اسی کے آدھار پہ ان کو ایڈمٹ کر آیا گیا 92 سال کے وردھن کئی دنوں سے بیمار چل رہے تھے اور آج وہ وینٹی لیٹر پر تھے دیندرو بھرشن وردھن مزدور سنگٹھن آندولن اور مہاراستر میں وامپنتھی راجنیتی کا ایک پرنوک چہرہ رہے مہاراستر ویدھان سبا چناؤں میں اپنا راجنیتی کریئر شروع کرنے والے وردھن نردلیے امیدوار کے روپ میں 1957 میں جیتے بعد میں وہ All India Trade Union کانگریس کے مہا سچیو بنے وردھن 1990 کے دشک میں CPI کے اپ مہا سچیو بنے 1996 میں اندرجید گپتہ کی جگہ پارٹی کے مہا سچیو بنے پردھان منتری نریندر موڈی دو دن کے کرناٹک دورے پر ہیں آج محسور میں انہوں نے گنپتی سچیدہ نند سوامی کے آشرم میں ایک اسپطال کا اُدھاٹن کیا اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ سنگتو اور رشیو نے ہمیشہ سماج کی بھلائی کے لئے کام کیا ہے پردھان منتری رویوار کو محسور وشویدیالیا پریسر میں 130 میں بھارتے ویجیان کانگریس کا اُدھاٹن کریں گے محسور کرناٹک کی سانسکرتی کے راجتھانی کے روپ میں مشہور ہے یہ بینگلورو سے 140 کلومیٹر کی دوری پر ہے پردھان کو اٹھملے پر پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ مانوطہ کے دشمن بھارت کو وکاس کرتے نہیں دیکھنا چاہتے اور انہوں نے ہی حملہ کیا ہے کرناٹک کے محسور میں پردھان منتری نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے جوانوں اور سرکش ایجنسیوں پر گروھ ہے ان جوانوں میں شہادت کی ہے ان کی شہادت کو میں نمن کرتا ہوں اور دیکھ سواج لوگوں کو میں بشواد دلاتا ہوں کہ ہمارے سلسکتہ بھلاوے وہ سامرت ہے دشمنوں کی پنجاب کے پٹھانکوٹ ائر بیس پر حملہ کرنے والے پانچ آتنکیوں کو سرکشہ بلوں نے مار گرایا ہے آسوہ آتنکیوں نے پٹھانکوٹ ائر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ائر فورس کا کہنا ہے کہ ائر فورس کی بہمولیا سمپتکیوں کو برباد کرنے کے لیے ائر بیس پر حملہ کیا گیا لیکن سترکتہ کی وجہ سے اس ساجش کامیاب نہیں ہو پائی لیکن اس حملے میں ائر فورس کا ایک کمانڈو اور دو جوان شہید ہو گئے یہ حملہ جولائے میں پنجاب میں ہوئے گردازپور حملے کے پیٹن پر تھا گردازپور کے دینہ نگر پول ستھانے پر بھی آتنکیوں نے تڑکے تین بجے حملہ کیا تھا پٹھانکوٹ میں بھی انتہیرے میں آتنکیے ائر فورس سٹیشن میں مین گیٹ سے گھوسے آرمی کی وردی میں ہونے کے قارن انہیں اینٹری مل گئی آتنکیوں نے دو لیئر کی سیکیورٹی توڑ دی اور گرینٹ سے حملہ کیا دو آتنکی مارے گئے جبکہ بچے آتنکیوں کو سرکشہ بلوں نے ریزیڈنشل ایریا میں گھیر لیا ائر بیس کے علاقے میں چار سے پانچ لیئر کی سیکیورٹی ہمیشہ رہتی ہے پٹھانکوٹ آتنکی حملے کو لے کر گرہی راجمنتری کرن ریجیجو نے کہ سرکار کے پاس اس کی پختہ جانکاری ہے پٹھانکوٹ آتن کی حملے کو لے کر آئی بی کے سوتروں کے حوالے سے خلاصہ ہوا ہے کہ پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی آتنکی سنگٹھن لشکر جیش محمد اور ہجبول مجاہدین نے مل کر حملے کے ساجش رچی سوتروں کے مطابق خوفی ایجنسیوں نے آتنکیوں اور ان کے ہینڈلرز کے بیچ فون پر ہوئی باتچیت انٹرسیپٹ کی ہے سوتروں کے مطابق باتچیت میں اس بات کے پختہ ثبوت مل رہے ہیں کہ آتنکی بڑے حملے کی پلاننگ کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے سوتروں کے مطابق خوفی ایجنسیوں کے مطابق اس سبی کاؤس رات ساڑھے بارہ بجے کے بعد انٹرسیپٹ کی گئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پتھان گھوٹ میں آتنکی پاکستان سے آئے تھے آرمی انٹیلیجنس آئی بی اور رو کو پورا یقین ہے کہ آتنکی پاکستان کے راستے ہی بھرت میں داخل ہوئے کشمیر میں برف پڑ رہی ہے لہٰذا وہاں سے انٹری بند ہے جبکہ گرداسپور اور پتھانکور کے قریب راوی ندی ہے اس کے قریب ہی کچھ موسمی نالے ہیں سوتروں کا کہنا ہے کہ اس پورے علاقے پر نظر رکھی جاتی ہے لیکن اونچی خاص ہونے کی وجہ سے کئی بار آتنکی گھسپیٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں آتنکی راوی ندی سے شنکرگرڈ اور اکالگرڈ تک پہنچتے ہیں اس کے بعد پاس کے گاؤں سے ہوتے ہوئے ہائیوے تک پہنچ جاتے ہیں یہ ہائیوے پنجاب و جمہو کشمیر کو کنیکٹ کرتا ہے پتھانکورٹ حملہ سرکشبلوں میں تالمیل کی کمی کو جاگر کرتا ہے گروبار کو ہی پتھانکورٹ میں پنجاب پولیس کے ایس پی سلویندر سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو ان کی گاڑی میں ہی کڈنیپ کیا گیا تھا جس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا تھا شکرواز شام سے ہی علاقے میں گھیرہ بندی تھی اور آتنکیوں کی موجودگی کے شک میں 96 جاری تھی پورے پنجاب میں 12 گھنٹے پہلے ہی الٹ جاری کیا گیا تھا سوال یہ ہے کہ آخر 24 گھنٹے کے بعد بھی ان کیڈنیپرز کو ٹریس کیوں نہیں کیا گیا شک ہے کہ جن آتنکیوں نے ایس پی کو کیڈنیپ کیا تھا انہوں نے ہی ائر بیس پر حملہ کیا پتھانکورٹ بیس ائر فورس کی ویسٹرن کمانڈ کے تحت آتا ہے اور یہ بارڈر کے ایک دم نزدیک ہے لہٰذا سٹریٹیجک لحاظ سے یہ بے حد اہم ہے 1965 اور 1971 کی جنگ میں اس ائر بیس کا بڑا رول رہا ہے اس کے اندر مگ 21 فائٹر پلین ہمیشہ موجود رہتے ہیں دیش کی ائر سیکیورٹی کے لحاظ سے اس بیس کا اہم رول ہے یہاں ائر فورس کے 18 ونگ ہیں ائر فورس افسروں کی فیملی بھی بیس کے اندر ہی رہتی ہے پاکستان سے سٹھے پتھانکورٹ میں ائر بیس کے علاوہ آرمی بیس بھی ہے ایکسپرٹس کے مطابق ایک آرمی ایریا میں حملے سے پبلیسٹی ملتی ہے آتنکیوں کے لئے یہ بڑی جیت پوتی ہے کہ ہائی سیکیورٹی ایریا میں بھس کر انہوں نے حملہ کیا چھے مہینے میں پنجاب پر دوسری بار ہوئے حملے سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ چودہ جنوری سے شروع ہونے والی بھارت پاک کی باتچیت کی گاڑی آگے بڑھے گی یا پھر ٹھہر جائے گی وہیں اس پورے معاملے کو لے کر دیکھنا ہوگا کہ بھارت آگے کیا رکھ اپناتا ہے پاکستان ہمارا پڑوشی دیش ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان ہی نہیں بلکہ سبھی پڑوشی دیشوں کے ساتھ ہمارے اچھے رسٹے ہونے چاہیے ہم سانتی بھی چاہتے ہیں لیکن بھارت کے اوپر کشی پرکار کا ٹرسٹ اٹیک ہوگا تم اس کا محتور جواب نہیں دیں یہ بہت گمبھیر اور چنتہ کی بات چنتہ کا وشح ہے جس کا ڈر تھا اکھر کوئی ہوا ہے شیوب سنہ نے بار بار یہی کہا ہے کہ وارتہ پاکستان کے ساتھ پیت سٹوک اور ٹیلریزم ایک ساتھ نہیں ہو سکتا پردان منتری کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک وہاں کی پورا شاسن پرشاسن پوری اسٹیبلشمنٹ جس میں فوج اور آئی ایس آئی شامل ہے وہ رضا مندی اور سہمتی کے پیچھے نہیں ہوں تب ہی حملے ہوتے ہیں ونہ کوئی کارن نہیں ہے کہ آج ہی حملہ ہوا ہوتا ہے پٹھان کورٹ میں ہوئے آتنکی حملے کے بعد دلی این سی آر میں سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے الٹ جاری ہونے کے بعد نوائیڈا پولیس نے بھی کمر کسلی ہے اس کے تیت مال میٹرو سٹیشن سمیت بھیڑھاڑ والے مارکٹ میں چیکنگ کی جا رہی ہے یہ گھٹا ہوئی ہے ایسی کے پرپیکچ میں آرچیٹ کو دیکھا جا رہا ہے اور ہم ایٹی ایس کمانڈو ای ایس چیک لاغ سکوائٹ اور جو سیبل پولیس ہے ان سب کو لگا کے جو ہمارے بھیڑھوار کے ستھان ہیں مال ہیں میٹرو سٹیشنز ہیں بڑے بڑے بجار ہیں کمپلیکسز ہیں ان کو چیک کرائے جا رہا ہے اس سے کہ اس کا ڈیٹرینٹ ایفیکٹ ہو اور کوئی بھی بیوکت اگر گھڑھوڑی کرنا چاہے تو گھڑھوڑی نہ کر اترپردیش کی راجدھانی لکھنوں میں سرکشہ کے کیسے انتظام آب کیے گئے ہیں جائزالیا انڈیا 24x7 ریپورٹر آونی شویدیارتی نے پنجاب کے پڑھان کوٹنا آتنکی حملے کے بعد پورے دیس میں سرکشہ بے ہوستا ہائیلرٹ پر اترپردیش میں بھی پی جی پی مکھیالے کی اور سے جس طریقے سے آدھی جاری کیے گئے ہیں سبھی جگہوں پر ہائیلرٹ سیکیورٹی کر دی گئی ہے باجار مال مندیر تمام اس طرح کے جو پرانگڑ ہیں جہاں بھیڑ باڑ ہوتی ہے سبھی جگہوں پر سرکشہ بے ہوستا پرہا دی گئی ہے راجدھانی لکھنوں میں بھی آتی آتا ہے سرکشہ بے ہوستا پرہا دی گئی ہے ڈاگ سکوائیڈ بم سکوائیڈ تمام ساری جو سرکشہ پاہے ہیں ان کے مادیم سے جہیں ابھیان جو ہے وہ جاری ہے راجدھانی لکھنوں کے حضرت گند علاقے میں خاص طور پر جو بھری پوڑی باجار ہے نو ورس پر تمام ساری نوکا بھی آنا جانا یہاں پر ہوتا ہے سرکشہ بے ہوستا پرہا دی گئے ہیں بڑی سنکھا میں پولیس بل کی تیناتی اس کے علامہ آر اے اپ سی آر بی اپ جو پیرا میلٹری فورسے ہیں ان کی بھی تیناتی الگ الگ جلوں میں کی گئی ہے سمیدن سیری راکوں میں بھی بڑے پیمانے پر پولیس فورسے کی تیناتی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے خاص طور پر اترپدیس ہمیشہ سے آتنکی جو سنگٹن رہے ہیں ان کے نشانے پر رہا ہے شاہے موڈیوز ہو سریپر سیل ہو یا پھر آتنکی ہو ان سبھی کے لحاظ سے اترپدیس کافی سنسٹیپ رہا بھی حال کے دنوں میں ایس آئی ایس کی گھدویدیاں جس طریقے سے اترپدیس کے پاسی میں اسم بلی ہیں سمبھل سے کچھ سندگدوں کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے علاوہ آئی ایس آئے ایجینٹ کی گرفتاری ہوئی ہے پورا ایک بڑا نیٹورک جو ہے وہ اترپدیس کے الگ الگ عسطوں سے ملا ہے ایسے میں اترپدیس کافی سمbyدن سیل ہو جاتا ہے اور اگر پتھان پورٹ پر جس طریقے کا آتنکی حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے اترہ پردیس کی سرکشہ بے وستہ جو ہے وہ پوری طریقے سے چاکچا اگن کر دی گئے یہ کامران امنین ساکھ ساتھ امنیش ویدیارتی لکنو انڈیا 24 سال کانگریس میں راہل گاندی کی جلدی تاج پوشی ہو سکتی ہے پارٹی کے انترک ستروں کے مطابق اگلے سبتہ یوروک کی یاترہ سے لوٹنے کے بعد راہل گاندی کو پارٹی کی کمان سوپی جا سکتی ہے 27 دسمبر کو ہی راہل گاندی نے ٹوٹر کے ذریعے بتایا تھا کہ وہ کس دنوں کے لئے یوروک کی یاترہ پر جا رہے ہیں پہلا موقع تھا جب کانگریس اپادھک شاہل گاندی نے اپنے ویدیش یاترہ کی سارجنک طور پر جانکاری دی تھی کانگریس سوطروں کا کہنا ہے کہ آٹھ جنوری کے بعد راہل گاندی کسی بھی دن یوروک دورے سے سودیش واپس لوٹ سکتے ہیں جی ایسٹی یعنی گھرڈ سین سرویسز ٹیکس پر ویتی منتری ارم جیٹلی نے کہا ہے کہ بل کو لے کر زیادہ تر پارٹیوں میں سہمتی ہے اور اسے آب جلدی لانے کی کوشش کی جانی چاہیے جیٹلی نے کہا ہے کہ جی ایسٹی کو لانے میں دیری ہوئی ہے اور سنسط کے اگلے ستر میں اسے پاس کرانے کی پوری کوشش کی جائے گی جیٹلی کے مطابق اگلے ستر تک راجے سوا کے گنٹ میں بدلاغ آئے گا اور اسے بل کو پاس کرانے میں مدد مل سکتی ہے ساتھے ویتی منتری نے کہا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو ٹیکس سے بھارت کو نقصان ہو رہا ہے سرکار نکبر پھر پیٹول اور لیزر پور ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی ہے ان برینڈڈ ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی دو روپے بڑھا کر سات روپے تیراسی پیسے پرتی لیٹر کر دی گئی ہے وہیں پیٹول پر ایکسائز ڈیوٹی سینتیس پیسے بڑھا کر سات روپے تیہتر پیسے پرتی لیٹر کی گئی ہے یہ دریں آج سے لاغو ہوں گی ان برینڈڈ فیول کے ساتھ برینڈڈ فیول پر بھی یہ بڑھ ہوتری لاغو ہوگی بڑھات کے بعد برینڈڈ پیٹول پر ایکسائز ڈیوٹی آٹھ روپے 91 پیسے پرتی لیٹر ہو گئی ہے وہیں برینڈڈ ڈیزل ایکسائز ڈیوٹی دس روپے 99 پیسے پرتی لیٹر ہو گئی ہے ویتیہ وش 2015-16 میں ایکسائز ڈیوٹی کے تیسری بڑھات ہے اس سے پہلے سولہ دسمبر کو پیٹول پر ایکسائز ڈیوٹی 30 پیسے پرتی لیٹر بڑھ ہی تھی ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی ایک روپے سترہ پیسے پتی لیٹر بڑھائی گئی تھی ایل پی جی کے بعد سرکار اب کیروسین میں ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر سکیم یعنی ڈی بی ٹی سکیم لاغو کرنے جا رہی ہے ایک اپری ایسے آٹھ راجوں میں کیروسین کے لیے ڈی بی ٹی سکیم شروع ہوگی ڈی بی ٹی سکیم کے تیت گراہا کو بازار کے ریٹ پر کیروسین خرید نہیں ہوگی اور سبسیڈی کا پیسہ گراہا کے بینک کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے گا کیروسین میں ڈی بی ٹی سکیم لاغو ہونے سے سبسیڈی لیکیج روکنے میں کافی مدد ملے گی اور اس سے صرف ان لوگوں کو ہی سبسیڈی کا لاغ ملے گا جو ضرورت مند ہیں سرکار دال قیمتوں پر نینترن کے لیے سپلائی بڑھانے پر زور دے رہی ہے اس کے لئے سرکار امپورٹ بڑھانے کے ساتھ ہی جمعہ کھوروں سے زبط ہوئی میں پہنچا دیا ہے 31 دسمبر تک ملے آکڑوں کے مطابق انسی آر سہی چودہ راجعوں میں پڑھے شاپوں میں کل ایک لاکھ اکتیس ہزار ٹن ڈال سب کی گئی تھی ممبئی کے ٹرانس ہاربر لنک کو پریہاون منترالے سے منظوری مل گئی ہے نئے سال میں ممبئی واسیوں کے لیے یہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے مارچ میں ممبئی ٹرانس ہاربر لنک کے لیے جاپان کی جاپان انٹرنیشنل کوپریشن ایجنسی یعنی جے آئی سی اے کے ساتھ قرار بھی ہونے والا ہے ممبئی ٹرانس ہاربر لنک شیوڈی سے نہاوا شیوہ کے بیچ 22 کلومیٹر کا پول ہوگا ممبئی ٹرانس ہاربر لنک کے بننے سے ابھی ڈیٹھ کھنٹے میں پوری ہونے والی دوری تیس منٹ میں پوری ہو سکے گی ٹرانس ہاربر لنک ممبئی اور نوی ممبئی کو جوڑنے میں اہم کڑی ثابت ہونے والا ہے ساتھی ممبئی ٹرانس ہاربر لنک نوی ممبئی ائرپورٹ کے لیے کافی اہم ثابت ہوگا اس پروجیکٹ کے لاغت 11,022 کروڑ روپے ہے دلے میں پوریوشن کے خلاف آرڈیون فارمولے کا آج دوسرا دن تھا سڑکو پر صبح آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک صرف ایون نمبر یعنی 0246 اور آٹھ نمبر کی گاڑیوں کو جلنے کی اجازت تھی آج دلے کے ڈی پی ٹی سی امانیش اسے سو دیا سائیکل سے اپنے دفتر پہنچے میں پہلے دن اپنے دفتر جانے کے لئے سائیکل استعمال کر رہا ہوں 15 دن کے دوران جتنے بھی event rates ہوں گے میں اس میں اپنے دفتر سائیکل سے جاؤں گا میں اس کے بعد کہنا چاہوں گا اگر میرا نوو اچھا رہا تو میں چاہوں گا سب جائے اور میرا نوو کچھ خراب رہا تو میں پہلے ان نووو کو ٹھیک کروں گا ایڈیلی کچھ بھی کہہ دینا آسان ہے لیکن اگر میں کسی وقتی کو یہ کہوں کہ آپ اپنے دفتر سائیکل سے جائے تو پہلے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں روزانہ جا سکتا ہوں کیا اگر میں روزانہ جا سکتا ہوں تو میں سب سے کہوں گا دلے میں آڈی ون فارمولے کو کامیاب بنانے کے لئے کوشش جاری ہے اسی کے تحت آج دلے کے بارڈر پر سیول ڈیفنس کے والینٹیرز کو تینار کیا گیا تھا والینٹیرز کو زمہ دیا گیا تھا کہ وہ پہر سے دلے میں آنے والے گاڑیوں کو آڈی ون فارمولے کی جانکاری دیں حالانکہ آڈی ون فارمولے سے دلی کی صحت پر کیا فرق پڑا ہے یہ سوال برقرار ہے دلی میں ائر پولوشن سے نجات پانے کے لئے ترہ ترہ کے اپائے اپنائے جا رہے ہیں پچھلے دو دنوں سے دلی میں سم اور بھی سم سنکھیا کے آدھار پر گاڑی بھی چل لہی ہے لیکن کتنا کنٹرول کیا گیا ہے دلی کا ائر پولوشن آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے سامنے ائر انڈیکشن ہے ائر کالٹی انڈیکشن آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ پی ایم ٹین دو سو چھپن ہے اب بھی جبکہ اس کو ساٹھ ہونا چاہیے یعنی کہ اس کی سنکھیا کئی گناہ زیادہ ہے اور وہیں آپ کو دکھائیں کہ اوزون جو ہے نائٹروجن کی بات کریں نائٹروجن آکسائیڈ ہے ٹونٹی نائن اور جو کمی دیکھنے کی بات کر رہے تھے پی ایم ٹو پوائنٹ فائب کی بات کریں تو وہ بھی دو سو چھوان ہے جبکہ اس کو بھی ساٹھ ہونا چاہیے یعنی کہ یہ بھی کئی گناہ زیادہ ہے وہیں کاربن مونو آکسائیڈ ایک سو تین تیس تھا پی ایم ٹین دو سو چھپن ہے یعنی کہ ان دو دنوں میں جو ایئر پولیوشن کم ہونا چاہیے تھا وہ اس لیبل پر دیکھنے کو نہیں ملنا ہے جس طرح سے سرکار چاہتی تھے اور جس طرح سے سرکار کو یہ لگتا تھا جبکہ آپ کو بتاتے کہ یہ علاقہ بہت ریائیسی نہیں ہے اس پر بہت زیادہ ٹریفک نہیں ہوتا ہے اس کے بعد یہ استطحیق ہے جبکہ سرکار کئی طرح کے اپاہ اپنا رہی ہے کہ دلی کا ایئر پولیوشن کم کیا جا اس کے لئے لوگوں کو جاگروپ بھی کیا جا رہا ہے اور پچھلے دو دنوں سے سم اور بسم سنکھیا کے آدار پر دلی میں گاڑی بھی چل لئی ہے یہ بات ضرور ہے کہ جو اس کے پہلے تھا اس سے تھوڑا سا جو ایئر پولیوشن کا لیبل ہے وہ کم ضرور ہوا ہے کیمرویر جی مہرہ کے ساتھ سرویس مار انڈیا ٹریفور سے رازدھانی دلی میں تیہار جل کے قیدیوں کی بھیڑنت میں ایک قیدی کی موت ہوگی گھٹنا اس وقت ہوئی جب کوٹ میں پیشی کے بعد جیل وین کے بھیتر قیدیوں کے دو گھٹوں میں مار پیٹ ہو گئی قیدیوں کو ساکیت کی کوٹ میں پیشی کے لیے لائے گیا تھا کیندری جلسن سادر منتری یومہ بھارتی کے مطابق سوکھے کی مار جھیل رہے بندیل خند کو جلد ہی کیندری سرکار سے نیا پیکج ملے گا کیندری جلسن سادر منتری یومہ بھارتی کے مطابق سوکھے کی مار جھیل رہے بندیل خند کو جلد ہی کیندری سرکار سے نیا پیکج ملے گا کیندری جلسن سادر منتری یومہ بھارتی کے مطابق کی اہم بیٹھک ہوگی تلنگانہ میں گوالیار کی جیواجی یونیورسٹری کے فرضی سرٹیفیکٹ بانٹے جانے کے خلاصے کے بعد یونیورسٹری پرشاستن نے بڑی کارروائی کی ہے جیواجی یونیورسٹری نے سبھی نقلی انگ پتروں کو رد کرنے کے لئے سی آئی ڈی کو خط لکھا ہے ممبئی پونے بینگلورو جیسے شہروں میں یوباؤں کو اپنا شکار بنا چکے آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کا پربھاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے اب ناسک میں رہنے والے انجینری کے ایک چھارتر کو پولس میں حراست ملے کر مجھتاچ کی ہے ایک کمپنی میں کام کرنے والے چھارتر سوشل میڈیا پر آئی ایس کو سپورٹ کر رہا تھا سعودی عرب میں بیوادیت شیعہ دھرمگرو نیمر عل نیمر سمیں 47 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی ہے جیسے شیطر میں جہادیوں اور آپ سنکک شیعہ مسلمانوں کی حنصہ اور بڑھنے کی آشنگ کا پیدا ہو گئی ہے شیعہ دھرمگرو کی پھانسے کی نندہ ایران ایراک یمن اور بہرین سہید کئی دیشوں کے شیعہ نیتاؤں نے کی ہیں جن 47 لوگوں کو پھانسی دی گئی ان میں سے ادھکانش الکایدہ سے جڑے تھے جنہوں نے ایک دشک پہلے سعودی عرب کے آتنگواندی حملے میں بھاگ لیا تھا سعودی عرب میں مسیبت میں فسا بھارت کا انجینئر آکاش اپنے وطن لوٹ آیا ہے آکاش وارانسی کا رہنے والا ہے بھارت لوٹنے کے بعد آکاش نے آپ بیتی سنائی آکاش نے بتا ہے کہ کس طرح سعودی عرب میں اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اسے یاپنائے دی گئی آکاش نے بتایا کہ وہ میکنیکل انجینئر ہونے کے باوجود سعودی عرب میں ایٹ اور پتھر ڈھلائی کا کام کرتا تھا آکاش نے سعودی عرب بھیجنے والے ایجنٹ کے خلاف کارروائی کی بانگ کی ہے یوپی میں نیویش کو آکرشت کرنے کے لئے آگرہ میں چار سے چھے جنوری کے بیچ پروازی بھارت سمیلن کا آئیوجن کیا جائے گا اس کا ادھاٹن مکہ منتر اکھلی شادب کریں گے ادھا پردیش این آر آئی دیوست میں کناڑا امریکہ جرمنی سنگاپور فیجی اور میڈل اسٹ جیسے تیس دیشوں کے لگوک ڈیڑھ سو اپرواسی بھارتیاں بھاگ لیں گے اس کے مادہم سے یہ سندیش دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے مکہ منتری جی کہ اتر اکھل دیش میں آئیے آپ وہ بھارتیاں وہ پروازی جو لوگ دیش کے باہر رہ رہے ہیں آپ آئیے ہمارے یہاں انتم لگائیے ہمارے یہاں ویپار کیجئے اس کا جو سب سے پوجیٹی پارک میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمیز بیلڈنگ ہوگی فرسٹکچر بہتر ہوگا اور سبدائیں بہتر ہوگی تو نشچت طور پر جو دیش کا سب سے بڑا کنجمشن سٹیٹ ہے سب سے زیادہ پپولیشن کا سٹیٹ ہے وہاں پر جو ادھم ہے وہ ان کو بڑھا با ملے گا چار طریق مانی مکمتی دورہ اس کا اناگوریشن یا اتھکارن چار جہے شام کو جو دیکھا جائے گا ایک لگای جائے گا ایک لگای جائے گا جس میں قریباً ساٹھ ستر بہت اچھے سٹالز لگ رہے ہیں جس میں کی ایو پی میں ہم لوگ دیولپمنٹ کر رہی ہیں سرکار اور اپر پرزنٹ لوگ ہمارا جو بھی انفرسٹرکچر بن رہا ہے یا جو بھی ان یوزنہ چل رہے ہیں ابن بھاگوں کے دورہ اس میں سٹالز لگا جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے ویدیشی جو ہیں جو اترپردیش کے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ اترپردیش کے تھے باہر گئے لوٹ کے آکے واپس بھی آ گئے اور انہیں بہت اچھا بزنس کر رکھا ہے یا انہ جو ہمارے این آ رہے ہیں ان کا ایک سمیلن جو ہے وہ چار بیئے سے پرادم ہوگا یہ پورا پورا اوجین اوٹل مغل میں کیا جا رہا ہے اور اسی بیچ جب پردھان منتری نریندر موڈی فروری کے پہلے ہفتے میں ایک یونیورسٹی کے دکشانت ساماروں میں شامل ہونے کے لیے لکھ نہ پہنچیں گے ساماجک سنسطہ شریحریس سچنگ سمیتی کے سالانے کارکرم کاؤدھ گھاٹن اسل گروپ کے چیئرمن ڈاکٹر سبحاش چندرہ نے دیپ جلا کر کیا اس سنسطہ آدیباسیوں کے بھلائی کے لیے کام کرنے والی ایکل ابھیان فرسٹ کے انترگت کام کرتی ہے ڈاکٹر چندرہ گروپل ایکل کی چیئرمن بھی ہیں آدیباسیوں کے شکشہ سنسکار سواستے اور ملمبن کے لیے یہ ٹرسٹ 20 سالوں سے کام کر رہا ہے وہیں اس موقع پر فلم ابھیانیتری اور بی جے پی سانسط ہیمہ مالی نے نرتی ناٹی کا درگا پیش کر لوگوں کا دل جیت لیا